میں کیسے مانوں کہ تو اللہ کا رسول ہے آقا علیہ السلام جہاں کھڑے تھے وہیں سے مٹھی میں مٹھی کے اندر چند کنکر لیے مٹھی میں چند ہے کنکر لیے کنکر بول کے کہتے ہیں آنے والے یہ اللہ کا سچا رسول ہے وہ کنکر تصوی پڑھنے لگے میرے نبی کی نبوت کی گواہی دینے لگے وہ آنے والا میرے نبی کے قدموں میں گر گیا پیارے حبیب جس کی گواہی کنکر دیتے ہیں میں بھی اس محمد کے نبی ہونے کی گواہی دیتا ہوں تو بتانے کا مقصد یہ ہے میری عزیزانِ گیرامِ قدر ہم جب کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے آقا ہیں مولا ہیں ہم ان کے غلام ہیں امتی ہیں تو غلام اور امتی کا کام بغاوت کرنا تو نہیں ہوتا جی بغاوت کرنا تو نہیں ہوتا غلاموں کا کام بغاوت کرنا نہیں ہوتا باغی تو وہ ہوتے ہیں جو غلام نہ ہوں اور ہم کہیں ہم غلام یہ رسول میں موت قبول ہے جی اور رسول اللہ کی غلامی میرا رسول کہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے وہی آقا یہ کہے کہ اس نے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کیا جس نے نماز پڑھی وہی آقا یہ کہے اس نے مجھے راضی کیا جس نے میری سنت کو اپنایا جس نے میری سنت کو اپنایا جس نے میری سیرت کو اپنایا پھر ایمانداری سے بتاؤ میرے بھائیوں میرے ملت کے نوجوانوں میرے مسلمان بھائیوں دل پہ ہاتھ رکھ کے سچ سچ یہ بتاؤ کہ دعوی غلامی کریں اور کام دشمنان رسول جیسے کریں کبھی تو سوچو نا کام ہم رسول اللہ کے دشمنوں جیسے کریں دعوی یہ کریں کہ ہم حضور کے سچے غلام ہیں اور ختم نبوت کے ڈاکوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے ان کے بارے میں ہم دردیاں کر رکھیں ان کے بارے میں ہم کہیں جناب ان کی بات تو سننی چاہیے جو یہ کہیں کہ رسول اللہ آخری نبی نہیں ان کی بات سننے میں حرج کیا ہے جو یہ کہتے پھرے کہ محمد کا دین تو کافروں سے بھی محبت سکھاتا ہے اور ہم کہیں جی ٹھیک ہے ارے اللہ کا قرآن ہمیں کافروں سے محبت نہیں سکھاتا یہ ضرور کہتا ہے محبت اس سے کرو جو میرے مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے محبت اسی سے کی جائے گی جو مصطفیٰ سے محبت کرے گا اور احدیث سہیہ کا نچوڑ ہے کہ ہم جیس کو جب مانتے ہیں اس لیے مانتے ہیں اس کو نسبت رسول اللہ سے ہے خود نبی علیہ السلام نے فرمایا فرمایا اللہ کو مانو اللہ کو مانو اس لیے کہ وہ خالق ہے اس لیے وہ خالق ہے پھر رسول اللہ نے فرمایا میری مجھے مانو میں اللہ کا آخری نبی ہوں اس لیے کہ میں آخری رسول ہوں اور فرمایا پھر میری وجہ سے میرے سیابا کو مانو میری اہلِ بیعت کو مانو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان کیا ہے مگر ہم اپنی زبان کے نعرے سے ہم سے بڑا عاشقِ رسول کوئی نہیں اور ہمارے عمل اور کردار سے جو میں اکثر بات کہتا ہوں کچھ ساتھیوں کو بڑی بری لگتی ہے میں کہتا ہماری منافقت کے لیے اتنا ہی کافی ہے میں نے یہ ہزار بار جملہ کہا ہوگا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں مسلمان کہیں ہم مسلمان بننا نہیں چاہتے ہم کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں کہیں یہ بہت بڑا عاشقِ رسول ہے مگر ہم عاشقِ رسول بن کے نہیں دکھنا چاہتے اپنے کردار سے صیرت سے افکار سے اپنے کال سے اپنے فعل سے بن کے دکھاؤ کہ یہ رسول اللہ کا غلام ہے یہ رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہے یہ حضور سے عشق و محبت کا اہد وفا کرنے والا ہے اور ایک بات یاد رکھو ہر دور میں لاکھوں توفان اور لاکھوں آہندیاں چلی ہیں مگر رہے گا ان کا چرچہ یوں ہی رہے گا میرے نبی کا چرچہ تھا ہے اور ان کا چرچہ عبدالعباد رہے گا اور ان کے چرچے کو مٹانے والے مٹ گئے اور مٹ جائیں گے ان کی قبروں کے نشان بھی مٹ جائیں گے ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا مگر اس محبوب کی عظمت یہ ہے کہ صدیوں بعد بھی اگر محبت سے اس کا کوئی نام لے اللہ اس کی قبر کو بھی عباد رکھتا ہے بات اتنی ہے بس صدیوں بعد بھی اگر وہ کریم سے محبت کا دم بھرے اللہ اس کی قبر کو بیراؤنک نہیں ہونے دیتا اللہ جس کی قبر کو بیراؤنک نہیں ہونے دیتا زندگی کو کیسے بیراؤنک ہونے دے گا اس لیے اپنی زندگیوں میں سیرت رسول عربی کو پیدا کرو شوشل میڈیا کا یہ پرفتن دور ہے آپ نوجوانوں سے میری گزارش ہیں جو پچاس ساٹھ سال کے ہوگے وہ تو بیتا گئے یہ جو نئی جنریشن ہے میرا ان سی ہر بار یہ ہوتا ہے آپ شوشل قادیانی مرضی جتنی تیزی کی ساتھ شوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں آپ کو اندازہ ہی نہیں آپ کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ جس انداز میں زیر گوڑ رہے ہیں سکول اور کالجوں میں جس انداز سے کام کیا جا رہا ہے اس کا آپ کو اندازہ نہیں وہ سیدھا نہیں کہتے کافر سیدھا مارتا ہے سب سے خطرناک منافق ہوتا ہے کافر سیدھا دشمن ہے ایک آدمی آپ کو آگے کہے میں عیسائی ہندو ہوں انسان سمجھتا ہے یہ کافر بات ختم جب یہ کوئی لیبل لگاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور تیرے ایمان کی جڑیں کاٹتا ہے اور ہم جانے ان جانے میں ہمارے بچے عشق شکار ہو رہے ہیں کیسے ہو رہے ہیں سب کو سنو جی کیا رجے سننے میں اب شوشل میڈیا پہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ لوگ کام کر رہے ہیں یا ایسے مذہبی سکالر نام نیاد قسم کے کہ جو کہتے ہیں سلک کی بنیاد رکھتے ہیں پہ جو یہ کہتا ہے میرا کوئی فرقہ نہیں پھر تو ہے کیا جو تو کہہ رہا جو تو عقیدہ دے رہا پھر وہ فرقہ تو ہے نا جتنے بھی فرقے سمت میں بنے وہ کیسے بنے سب نے یہی نعرہ لگایا نا کہ ہم فرقے بند کرتے ہیں آہستہ آہستہ انہوں نے ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھی تاریخ پڑھیں اب ہمارا نوجوان کہہ دیکھو یہ بات کتنی ٹھیک کر رہا ہے اور وہ دڑلے سے کہتا ہے مشن کیا ہے میں آخری بات آج نوجوانوں کے دلوں میں دو چیزوں کی نفرت ڈالی جاتی ایک مسجد کی اور ایک مولوی کی ایمین ایمانی قرآنی دست ایمین مولوی دی نفرت کیوں کیا مولوی انسان نہیں اندے بھی دو آتھ نے نا میرے دو ہی نے اکھا ہی نے اداری بھی رکھی یہ کپڑے بھی تو اڈے ورگ پھائے پھر نفرت کیوں پھر شپیشل ٹارگٹ کر کے یہ کیوں نوجوانوں کہا جاتا ان مولویوں سے بچھو یہ تمہارا بٹھا پیٹ دیں گے یہ ملک کو تباہ کر دیں یہ ان سے کریم کیوں مسجد کو آباد کرنے میں علماء کا کردار ہے علماء کی نفرت ان کے دل میں ڈالیں گے یہ مسجد سے دور ہوں گے جب مسجد سے دور ہوں گے یہ دین سے دور ہوں گے جب دین سے دور ہوں گے پھر ایٹک میٹک بے دین ہو جائیں گے بھائی یہ مجودہ دور میں دو چیزوں کو ٹارگٹ ہے ایک خانگاہوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے درباروں پہ شرک شرک یہ بابے شرک یہ بابے کچھ نہیں بھائی جو شرک کرتے ہم بھی کہتے ہم وہ ٹھیک نہیں ہیں مگر یہ نوجوان کو کون سمجھ کہ اس بررسگیر بلخص اس بررسگیر میں اسلام لانے والے ان کا اببہ نہیں تھا ہمارے بابے تھے ہاں اسلام لانے والا اور کوئی نہیں ہماری بزرگان دین تھے جنہوں نے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں اپنا بنایا فقط محمد عربی کا دین پھیلایا ہے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہی کچھ ہو رہے دوسرا علماء کو اور ہمارا نوجوان کہ نہیں غلط ہے ٹھیک اندہ معلومی میں سے آپ پہ پہ دیں بھئی اس کے جو خطرناک چیزیں نکلیں گی وہ یہ ہیں کہ آپ کو دین سے دین سے یہ آخری بات آپ یورپ اور مغرب کیونکہ ہم تک خبروں تک رسائی وہاں غیر مسلم اپنی عبادت گائیں بیچ رہے ہیں کیوں بیچ رہے ہیں کیوں بیچ رہے ہیں وہ حیثائی ہیں یا یعودی ہیں وہاں عبادت گائیں بیچ رہے ہیں کیوں اس لیے کہ وہ بڑے بڑے سالوں سے وہاں کوئی عبادت کرنے نہیں آیا اور بلاخر ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس جگہ کو بیچ دیں جب وہاں بھی یہی ان کے مذہب میں چیزیں چلی پہلے آج وہ نتیجہ یہ نکل دا وہ خود پریشان ہے کہ یہ کیا بنا پیچھے ایک خبر آئی کہ وہاں ایک چرچ کی انتظامیہ نے لوگوں کو کہا کہ آپ صرف چرچ میں آ جائیں آپ کو وہاں انٹرٹینمنٹ کرائی جائے گی میں یہ اور بیعینی اسی طرز پہ آج مساجد اور مدارس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ لوگ کسی بھی قیمت پر مسجد میں نہ جائیں اسی لئے کہتے ہیں گھر میں بھی نماز ہو جائے بھی ہو تو جاتی ہے اسی طرح کوئی لوڑ نہیں گھر میں پڑھ لیں کوئی ضرورت نہیں نبی کا فرمان تو سون ہے کچھ تو سون اس لئے ازرات نوجوان لو اختیاط سے کام لو شوشل میڈیا سے بچ کر رہو سننا تو کم اپنے کسی عالم دین سے پوچھ لیں کس کو سننا ہے کس کو ایسے ہی بے تکی طور پہ لوگ اور اس سے متاثر ہو رہا ہمارا پیسے نہیں دیتا وجہ کہتا نہیں یہ ٹھیک نہیں لگ دے میں کتھے دینا اگر میں تو چل دے پھر دینا دے دینا اب مجھے یہ بتاؤ تو اس پیشاور بگاری کو دیتا ہے جو پیشاور ہے اور تو اس جگہ پہ نہیں دیتا کہ جہاں فقط اگر وہ مولوی بھی کھائے گا وہ کم از کم پانچ وقت کی نماز تو پڑے گا یعنی کس کسنے اج پہ ہمارے لوگ چلے گئے کہ وہ کم از کم پانچ وقت کی نماز تو پڑھا رہا ہے آپ کو اس لیے نوجوانوں ان باتوں کو اپنے ذینوں میں اگر ہم اپنے دین سے دور ہو گئے یاد رکھیں اللہ رب العالمین ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی سونی محبت نصیب فرمائے اللہ کریم ہمیں عقیدہ اہل سنت و جماعت پہ قائم اور دائم فرمائے